اگر ہم میڈیسنز یوز کرتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی فور آور کے بعد سخت سخت میڈیسن بھی ٹونٹی فور آور کے بعد ہی آرام دیتی ہے لیکن یہ ٹی آپ کو فور ہی آرام دیتی ہے اگر آپ کا یہ پھین ہلکا سا ہے تو یہ ٹی بنا کے کمپلیٹلی وہ ایک بار میں ٹی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹوائی چینل فرنڈز آج کے لیو میں آپ کے ساتھ تروٹ پہن کے لیے بہت ہی زبردست ٹی شیئر کری ہوں جس کو پیتی ہی امیڈیٹلی ساتھ ہی ساتھ آپ کو آرام مل جائے گا تروٹ کا سخت سے سخت پہن بھی اس سے امیڈیٹلی آرام مل جاتا ہے اس میں جو انگریڈنٹس ہیں سارے انگریڈنٹس کے فوائد یہی ہے کہ آپ کے تروٹ کا جو زہم ہے اس کو یہ ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ امیڈیٹ آرام بھی دے دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم میڈیسنز یوز کرتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی فور آور کے بعد سخت سخت میڈیسن بھی ٹونٹی فور آور کے بعد ہی آرام دے دی ہے لیکن یہ ٹی آپ کو فوری آرام دیتی ہے اگر آپ کا یہ پھین ہلکا سا ہے تو یہ ٹی بنا کے کمپلیٹلی وہ ایک کے بعد میں ٹی کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ میڈیسن بھی لیں اور یہ بھی لیں فوری آرام بھی ملے گا اور پرمنٹ سکون بھی ملے گا دونوں طرف سے چاہ کی طرف سے بھی اور میڈیسن کی طرف سے بھی بنانے کا طریقہ کیا کیا انگریڈنٹس ہیں اور کیا کیا فوایت ہیں فرینڈ سب سے پہلے تو میں بنا رہی ہوں دو کپ دو کپ پانی لے یا ایک کپ بنانا ہے تو ایک کپ پانی لیں میں چونکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہزبنٹ لیے بنا رہی ہوں کیونکہ جب یہ انفکشن ہوتا ہے تو فیملی میں سب کو ایک دوسر سے لگی جاتا ہے سو یہ پانی جب بوائل ہو جائے تب ہی اس میں آپ بلیک ٹی یوز کریں بلیک ٹی کتنا یوز کریں یہی جاننا ضروری ہے بلیک ٹی بہت زیادہ سخت ہوتی ہے سٹمک بھی حراب کرسیتی ہے سو اگر ایک کپ بنا رہے ہیں تو ایک چھوٹکی ڈالے اگر دو کپ بنا رہے ہیں تو دو چھوٹکی ڈالے نورمل کپ کے لئے اگر بڑے کپ ہے جیسے میرا ایک بڑا کپ ہے اور ایک چھوٹا کپ ہے سو اس کے لئے میں نے تین چھوٹکی ڈالی بڑا کپ دو چھوٹک کپ کے برابر ہے اس لئے تین کپ ہو گئے تو تین چھوٹکی میں نے ڈالے اس سے زیادہ نہیں ڈالے اگر ڈالنا ہے تو زیادہ آپ کو دے گئے اسے سٹمک پین بھی ہوتا ہے جو بلیک ٹی ہوتی ہے وہ سٹمک کے لئے سائی نیوی تھی آفٹر ٹو منٹ ٹو منٹ کے لئے اس کو اچھے سکوک کریں آفٹر ٹو منٹ کے بلکل ریڈی ہیں اور فلیم کو آف کریں ساتھی ساتھ بلیک ٹی کی فوائد بھی جان لیں اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے ٹین اینس جو انفلمیشن کو ریڈیوز کرتا ہے اور یہ سور تروٹ کو یعنی گلے کا جو درد ہوتا ہے اس کو ٹیک کرد میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے لیکن یہ اس ٹائم کرتا ہے جس ٹائم آپ یوز کرتا ہے لیکن اس میں جو باقی انگریڈنٹس ہیں وہ پرمنٹ بیسز پر کرتا ہے کچھ نہیں ڈالنا بس یہ چیزیں یہ صرف بلیک ٹی اور پانی ڈال کے بوائل کر کے بس یہ ہی کرنا ہے اور اس کو چان لیں اس کے بعد باقی چیزیں ہم ڈالیں گے چان لیں یا ایسی ہی ڈالیں اب میرے ایک چوٹا کپ اور ایک بڑا کپ لیٹی ہو چکا ہے اب اس میں ہم باقی چیزیں ڈالیں گے نیکس جو انگریڈ ڈالیں گے اس میں ہلدی ڈالیں گے نہیں ترمیرک ڈالیں گے چوٹے کپ میں ون چھٹکی چھٹکی جو ہوتی ہے ایک چھٹکے اور بڑے کپ میں دو چھٹکی ہے اسے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ بہت زیادہ گرمائش کا حامل ہو دی ہے درمینک میں انتہا فائدوں کا فائد کا حامل ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک لمبی ویڈیو میں شیئر کروں گی لیکن یہاں بھی اس دروٹ انفیکشن کے حوالے سے بتا دو کہ یہ پاورفل انٹا ایکسیڈنٹ ہے جس میں یہ سٹرنٹھ ہوتی ہے کہ کئی بیماری کے حلاف لڑتی ہے انفیکشن ہو یا واؤنڈ ہو حتیٰ کہ یہ گلے کا جو کسی باڈی میں کسی جگہ کا واؤنڈ ہو اس کو بھی ہیل کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں ہائی ڈوز یوز کرتے ہیں ہائی انٹیبیویٹکس یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ ہیلپ کرتی ہیں یہ زہم کو ٹیک کروی ہے چاہے کوئی سا بھی باڈی میں زہم ہوئی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اگلا جو انگریڈن ہے وہ ہم اس میں ہنیگ ایڈ کریں گے شگر ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا ہنیگ ایڈ کریں گے ہنیگ کیونکہ گلے کے لئے فائد بھی بہت زیادہ ہے انفیکشن کے لئے فائد بہت زیادہ ہے اور ساتھی ساتھ میٹاس بھی دیتا ہے سویٹنیز بھی دیتا ہے ہنیگ آپ کے مرضی جتنا آپ ڈالیں میں نے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ہی ڈالیں اب ہنیگ کی فائد کیا ہے ہنیگ سپیشلی یوز کیا جاتا ہے تروٹ کو یا انفیکشن کو ٹیک کرنے میں یہ جو گلے کے ہراش ہوتی ہے یہ اس کو ٹیک کرنے میں کے لئے سپیشلی یوز کیا جاتا ہے اب اس میں انٹی بیکٹریٹ پروپرٹیز ہوتی ہے جو واؤنڈ کو یعنی گلے میں یہ زہم ہی ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ کا گلہ حراب رہتا ہے سو واؤنڈ کو ہیل کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے اور یہ امیڈیٹ ریلیف دیتی ہیں چاہے وہ گلے کی ہراش ہو یا گلے کا درد ہو کچھا کانی سے بھی ایسے کہانے سے بھی یہ امیڈیٹ ریلیف دیتی ہے ہائی سے ہائی ڈوز بھی وہ کام نہیں کرتی جو یہ ٹیک کرتی ہے اور یہ پرمنٹ بیسز بھی کرتی ہے جو میڈیسنز ہوتے ہیں وہ آپ کا اندر سے وہ چیز چھپا دیتے ہیں اس کو جم کرتے ہیں جو بلغم ہوتی ہے اس کو وہاں پہ اس کو ڈرائی کر دیتے ہیں وہاں پہ نہیں کچھ دنے کے بعد آ جاتے ہیں لیکن یہ ٹیک جو ہے یہ پرمنٹ بیسز پہ آپ کا علاج کرتی ہے جب بھی آپ کو چسٹ انفیکشن ہو یا تروٹ انفیکشن ہو تو یہ ٹیک جاری رکھیں دن میں تین سے چار دفعہ ضرور پیئے رات کو سنے سے پہلے بھی ضرور پیئے آپ کو بہت اچھے گوڈ ریزلٹ ملیں گے امید کرتے ہوں فریرز آپ کی یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ